اسلام علیکم ویلکم ٹو زکاس چینڈنگ اور آج ہی اس کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ گرافک ڈیزائنرز ویب ڈیزائنرز سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور فوٹوگرافرز کس طرح سے فوٹو شاپ میں نیو ڈاکومنٹ کو جنریٹ کرتے ہیں اور اپنے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کلاس شروع کرنے سے بہلے ابھی تک آپ نے میرے سنیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی کلاس کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ویلکم بیک گائز تو بات کر رہے تھے کہ فوٹو شاپ میں نیو ڈاکومنٹ کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے تو چلیئے سکرین کی طرف بڑھتے ہیں گائز دیکھیں میں یہاں فوٹو شاپ میرے پاس اوپن ہے اور میں فائل میں آکے یہاں سے نیو ڈاکومنٹ میں آتا ہوں اسی کے براء میں دیکھیں میں Russylearak کیسے جکھے اور اسے بڑھتا ہوں وہ تمام فائل یہاں پر شو ہو رہی ہے اسی کے برابر میں دیکھیں میرے پاس سیف کا آپشن ہے اگر میں کوئی پری سیٹ سیف کرنا چاہوں یعنی کوئی ڈیزائن میں ایسے ڈیزائنر سوشل میڈیا پوز ڈیزائن کرتا ہوں تو وہ بار بار مجھے ڈیزائن بنانا ہے اسی سائز کا تو وہ سائز میں یہاں پر سیف کر سکتا ہوں کس طرح سے سیف کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ ہے سکوائر پوز کا تو سکوائر پوز بنانے کے لیے میں یہاں آتا ہوں اور یہاں پہ آکے دیکھیں کس سکیل پہ آپ بنائیں گے تو سوشل میڈیا پوز بیسی کیلی پکسل پہ ہوتی ہے کیونکہ ڈسپلی گرافک سے تو پکسل سکیل پہ کام کرنا ہے انچز پہ کرنا ہے سینٹی میٹر پہ کرنا ہے میلی میٹر پوائنٹ پکاس تو ابھی ہم نے پکسل سکیل لینا ہے تو اور میں یہاں سے پکسل سلیٹ کر لیتا ہوں اور وید میں آکے میں یہاں سے ٹویل ہنڈیٹ بائی ہائیٹ ٹویل ہنڈیٹ پکسل اورینٹیشن لینڈسکیپ یا پوٹریٹ کونس اپشن لینا ہے کیونکہ ویسی سکوائر پکس ہے تو اس کو تو مجھے کچھ ٹچ کرنے کی نیڈ نہیں ہے آرٹ بورٹ کا اپشن بھی یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے آرٹ بورٹ ابھی فیلال میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں اور میں یہاں سے ریزولوشن اس کی سیونٹی ٹو ہی رہے گی کیوں کیونکہ ڈسپلی گرافکس ہے ڈسپلی گرافکس میں آپ سیونٹی ٹو ریزولوشن ہی یوز کرتے ہیں موڈ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ آر جی بی موڈ ہمیں لینا ہوگا بہت سارے موڈز ہوتے ہیں فیلال ہم آر جی بی موڈ لے رہے ہیں آر جی بی سٹینڈ فور ریڈ گری ننڈ بلو ڈسپلی گرافکس ہمیشہ رہی بی کلر زر پہ بنتی ہے اور بیگراون ر거 30 میں ہمیرہ آرت آیت، اور یہاں سے اس دٹی ٹو سیی ایڈ کرنا ہے اورے صورت کہا پوست کے نام سے اور میں سیت پر پیسٹ پہ لکھ کرتا ہوں دیکھیں میرے پاس جیسی شاب پری سیٹ کیا سوشل میڈیا پیسٹ پہ نام سے پری سیو ہوں گیا اس پری سیٹ کو میں یہ estarضح کرنا چاہتا ہوں تو آپین کو اپشن پر کلک کروں گا تو میرے پاس دیکھیں ایک سکوائر پوسٹ کے لیے سائز آ چکا ہے اسی طرح سے میں فائل میں آتا ہوں اگر نیو میں آتا ہوں اور یہاں سے آنے کے بعد میں فوٹوز میں آتا ہوں اگر مجھے فوٹوز کے لیے بائی ڈیفالٹ کچھ سائز آئی ہیں تو بائی ڈیفالٹ دیکھیں فوٹو شاپ 7x7 300 ڈی پی آئی لینڈسکیپ 3x2 300 ڈی پی آئی 6x4 7x5 ڈیفرنٹ پری سیٹس یہاں بھی موجود ہیں جو آپ یوز کرنا چاہیے یوز کر سکتے ہیں یا اپنی مردی سے کچھ لینا چاہے ہیں 10x10 تو آپ یہاں سے وہ بھی لے سکتے ہیں اسکیل کسی اسکیل پر کام کرنا ہے اور ریزولوشن 300 موڈ آر جی بھی یا سی ایم آئی کے یا اور گری سکیل بیٹ میپ تو آر جی بھی ہی یوز ہوتا ہے کیونکہ فوٹوگرافی فوٹوز بھی ڈسپلی گرافکس میں آتا ہے اور یہاں سے آکے میں کیلیٹ کو اپشن پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس ایک فوٹوگرافی پوسٹ ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں اگین میں فائل میں آتا ہوں اور یہاں سے نیو میں آتا ہوں دیکھیں میرے پاس یہاں پر پرنٹ کو اپشن موجود ہے پرنٹ کو اپشن ہم جب یوز کرتے ہیں جب ہم ڈیزائننگ فور پرنٹنگ پرپس کے لیے کرتے ہیں لیٹس سپوز آپ کو پوسٹر ڈیزائن کر رہے ہیں یا آپ کو بروشر ڈیزائن کر رہے ہیں یا آپ کو فلائر ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے سائز اپنا ڈیفائن کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یا بائی ڈیفارڈ لیٹر لیگل اے فور اے تھری پیپرز آویلیبل ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں فیلال میں نے یہاں سے لیٹر سائز لیا اور یہاں سے میں اس کی اورینٹیشن لینڈسکیپ کر دیتا ہوں اور یہاں سے ریزولیشن 300 ہی رہے گی کیونکہ پرینٹ میڈیا ڈیزائننگ کے لیے ہمیں بہت زیادہ ہائی ریزولیشن ایمیج چاہیے ہوتا ہے ہائی ریزولیشن گرافک سائیے ہوتی ہے تو 300 سٹینڈر ہے اور کلر موڈ ہمیں یہاں سے یوز کرنا ہوگا سی ایم وائی کے کلر سی ایم وائی کے کلر ہم کیوں یوز کرتے ہیں یہ ہم آگے کلاسز میں ڈسکس کریں گے بہت ڈیٹیل میں لیکن پرینٹنگ کے لیے ہم سی ایم وائی کے موڈ یوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم کوئی بروشر پوسٹر فلائر پرینٹنگ کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں اور میں یہاں سے بیگرانڈ کلر وائٹ لیتا ہوں اور کرییٹ کو آپشن پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس ایک لینڈ اسکیپ پیپر آ چکا ہے کسی طرح سے یہاں سے آپ فائل میں آتے ہیں اور یہاں سے نیو میں یہاں میرے پاس دیکھیں ایک اور آپشن موجود ہے آرٹ اور الیلسٹریشن آپ کو الیلسٹریشن ڈیزائن کرنا چاہے بنانا چاہے تو آپ یہاں پہ بہت اچھے کنویس موجود ہے تھاؤزن پکسل کے تو تھاؤزن پکسل کے تو آپ اس کو بھی کریٹ یہاں پہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے فائل میں آتا ہوں نیو اور یہاں سے میرے پاس دیکھیں ویب کے لیے اگر آپ ویب ڈیزائن ہے رہے ہیں تو آپ کو بنے ملائے کچھ پری سیٹ مل جائیں گے ویب موسٹ کومن ویب لارج تو آپ وہ بھی سلٹ کر سکتے ہیں اور ان کی دیکھیں اسٹیڈرٹ پکسل آپ کو بائی ڈیفالٹ گیون ہے اور آپ کسی آپشن کو ٹچ کیے بغیر دیکھیں موڈ بھی آر جی بھی شہر ہے ریزولیشن بھی شہر ہے تو کوئی بھی آپشن آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور کریٹ پہ کلک کریں گے تو آپ ویب سائٹ کے ایک لی آؤٹ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اسی طرح فائل میں اگین اور اسی طرح میرے پاس یہاں پہ موبائل کے لیے اگر آپ موبائل کا یوزر انٹر فیس دیزائن کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس بنے بنائے بائی ڈیفالٹ یوزر انٹر فیس موجود ہیں آئی فون ایکس آئی فون ایٹ سیون پلس اور بہت سارے پری سیٹ موبائل کے یہاں پہ موجود ہیں جو پری سیٹ آپ لینا چاہے ہیں آپ سلٹ کرنے اور کریٹ کے اپشن پہ کلک کر دیں تو موبائل پری سیٹس یہاں پہ مل سکتے ہیں اسی طرح اگین فائل میں آتا ہوں دین نیو اور لاس میں میرے پاس موجود ہیں فلم این ویڈیوز اگر آپ کسی فلم کے لیے کوئی گرافکس کرنا چاہ رہے ہیں اسٹل ایمیج کے لیے یا آپ کوئی ویڈیو کا تھامنل ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ سارے تھامنلز کے سائز بھی اویلیبل ہیں جو آج بہت زیادہ یوٹیوب کے اوپر تھامنل یوز ہو رہا ہے اس کا سائز ہے ٹین ایٹی پی یعنی ٹین ایٹی پی یا سیون ٹوینٹی پی آپ جو لینا چاہیں اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں ٹین ایٹی پی میں یوز کر رہا ہوں اپنی تمام ویڈیوز کے تھامنل کے لیے تو میں ابھی وہی سیلٹ کر لیتا ہوں اور دین یہاں کریئٹ پہ کسی آپشن کو آپ کو چینج کرنے کی نیڈ نہیں ہوگی اور آپ کیریئٹ کے اوپشن پہ کلک کر دیں گے تو آپ یہاں سے دیکھیں ایک اور فائل کیریئٹ کر دیں گے تو دیکھیں یہ میرے پاس ٹیپ کا بٹن دباتا ہوں تو فل سکرین پہ نظر آ جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ویڈیو کا تھامنل آپ نے ڈیزائن کر دیا گائز ایک آخری کام ہم کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی اور ایمیج اوپن کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے فائل میں آکے اور یہاں سے اوپن کے اوپشن میں آ جائیں گے اور کوئی بھی ایمیج مجھے اوپن کرنا ہو تو جہاں میرے پاس پکچر سیو ہے میں اس اوپشن میں آ جاتا ہوں اور وہاں آکے میں اس پکچر کو اوپن کر لیتا ہوں لیٹ سپوز میں نے یہ کار کی پکچر اوپن کر لی تو میرے پاس دیکھیں یہ ایک پکس اوپن ہو چکی ہے آئی ہوپ کہ یہ کلاس آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اگر سمجھ آئیے تو لائک کریں کمیٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس کلاس میں